اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت و محبت پیش ہو ماہ ربیع الاول کی آمد آمد ہے یقینا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے ذریعے پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا خصوصا اہل ایمان پر یہ احسان عظیم ہے سابن محترم کچھ گزارشات اس مقدس مہینے کے حوالے سے آپ سے آج کرنے کی ساتھ دست کر رہا ہوں یقینا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اہل ایمان کے دل ان کی محبتیں ان کا پیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اروج پر ہوتا ہے اور اس کے اظہار کے لیے مختلف انداز میں خصوصا اس پورے مقدس مہینے کو اور بارہ ربی الاول کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو بحیثیت مسلمان بینگا فالورہ پرحفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت دوری ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح ہم ہم اپنی گلیوں کو اپنے گھروں کو اپنی مساجد کو اور شہروں کو بازاروں کو سجاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ با سعادت کی خوشی میں مختلف قسم کے اشعار احادیث آیاتِ قرآنیہ ان کو لکھوا کر پینفلیکس کی صورت میں آویزہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ احتیاط بھی ضروری ہے دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا حضور کس لیے تشریف لائے حضور اللہ سے مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ کی توفیق سے تشریف لائے اور اگر آج امتِ محمدیہ اللہ صاحبیہ صلات و السلام یہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھے اور جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے اس سے دور رہے وہ مقاصد کیا ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریزی ہے وہ مقاصد کیا ہیں یکدو علیہم آیات ہی اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت ہے وَيُزَكِّهِمْ اور اندر کی پاکیزگی ہے وہ مقاصد اگر حاصل نہیں ہیں تو صرف یہ گلییں سجانے سے یہ بازار سجانے سے اتنا احتمام انتظام و انسلام کرنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں اور وہ کام کریں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ کریں گے تو کامیابی اسی میں ہے اللہ بھی راضی اللہ کے معبوب بھی ہم سے راضی ہوں گے اس امید کے ساتھ کہ اس پازیٹیو میسج کو آپ پازیٹیو لیں گے بھی اور آگے بھی پھیلائیں گے ضرور بر ضرور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گلیاں بھی سجا رہے ہیں آپ رات کو بھی محنت کر رہے ہیں دن کو بھی لگے ہوئے ہیں جو ہی معزن کی آزان اللہ و اکبر کی صدا کانون سے ٹکرائے آپ اپنے اسی کام میں مصروف ہیں نماز کے سجدوں سے جبین محروم ہے قرآن کی تلاوت سے زبان محروم ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئیے ہم اس بار یہ اہد کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنی گلیوں کو بھی سجائیں گے اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے اور اپنی جبینوں کو حضور کے سجدوں سے جو اللہ کے بارگان حضور نے کیے اس سے سجائیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے انسانیت کا درد درد اور محبت لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق خاص نصیب فرمائے ملتے ہیں کسی نئے پیغام کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ